اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروکشا دوستو میری گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی اگر آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو مجھے کومرس میں کریں یا کسی اور کے چیز کے بارے میں ہے تو کومرس کریں میں انشال اس پر ویڈیو بناوں گا دوستو یہ پاور سٹیرنگ الیکٹرک پاور سٹیرنگ ای پی ایس آلٹو یا ویگن آر کا مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے میری ایک ویڈیو اس سے پہلے بنی ہوئی ہے اس کی انسٹالیشن کے بارے میں مکمل طریقہ کر رہا ہے آپ اس کو چیک کریں اس کے بعد یہ میں آپ کو اس کے بارے میں آج کنیکشن کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کنیکشن بہت ہی ہی ایزی ہیں اتنا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تین تاروں کے کنیکشن ہیں دو ڈریکٹ لگانی ہے اور تین میں ویرنگ کرنی ہے اور انشال اللہ آپ کا پاور سٹیرنگ جیسے آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو ورکیں گے یہ میں نے ایک ڈیاگرام بنایا ہے اپنے ہاتھ سے ایک ایزلی ڈیاگرام ہے دیکھیں آپ جیسے یہ گرپ کی پہلے نشان تھے یہ میرے پاس پورا ایک گرپ اور ہے اس میں کلڈر نہیں ہے ایک جیسی تارے ہیں تو جو آپ پرچیز کریں گے وہ کلرنگ والی تارے ہوں گی تو میں آپ کو کلرنگ بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ اپنے پاور سٹیرنگ خود خریدیں ایک میسٹری کو خریدنے سے پہلے ایک چیز ہیے گا اور کرنی ہے کہ پاور سٹیرنگ خریدیں گے تو یہ جام نہیں ہونا چاہیے درمیانہ ہونا چاہیے نہ زیادہ جام نہ زیادہ نرم اچھا جی اس کے بعد جی یہ ویرنگ ڈائیگرام ہے جی پلس اور مینس موٹی دو تارے ہیں بلیک جو ہوگی وہ مینس اس کو آپ نے گراؤنڈ لگانا ہے موٹی تار لگانی ہے جیتنے سیلز کی پہلے لگی ہے اسے آور ہونی چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے اور جو ریڈ ہے موٹی تار اس کو ہم نے جنیٹروں سے جہاں سے جنیٹروں پاور سپلائی آؤٹ کر رہا ہے وہاں سے دینی ہے اس میں فیوز لگا دینا ہے تیس امپیر تک کا ایسے پندرہ امپیر بھی بہت ہے اس میں لکھے ہوئے بھی ہیں امپیر فیوزوں کے آبا خوبی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ جو پلس والی تار ہوگی اس کے نیچے جو بریگ تارے ہیں اس میں دو تارے پہلی خالی ہیں جو عموما زیادہ آتے ہیں اس میں خالی ہیں جو میں نے پکچر لگئے اس میں لگی ہوئی ہیں وہ کوئی صحیح نہیں ہے گریپ وہ میرے پاس ایک پڑا ہوا تھا دستی تیار کیا ہوا ہے اس میں کلر ایک جیسے ہیں اچھا جی تو وہ دونوں تارے خالی ہوں گی وہ آپ نے چھوڑ دینیے اس کے بعد ایک پہلی تار جو پہلی ہے اس کو آپ نے ڈبل سوچ کے ساتھ لگانا ہے جیسے ڈبل سوچ کا کرنٹ جہاں پر لائٹے آن ہوتی ہیں میٹر کی تیسری تار کو آپ نے کوئل سے جہاں سی این جی کا کرنٹ ہم دیتے ہیں کوئل سے اگر کاربوریٹر تار ہے کاربوریٹر گاڑی ہے تو وہ کوئل سے اس کے تار کے اوپر کوئل کے لیل پیڑنا بلکہ اس کے بلیک تار جو کوئل میں لگ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ لگانا ہے اور اس کے بعد جی آگے والی تار جو ہے وہ بھی آپ نے ڈبل سوچ کے ساتھ لگانی ہے اور جو آٹھویں تار ہے وہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ سلف کے ساتھ لگانی ہے جب ہم سلف مارتے ہیں تو جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے سلف گمانے کے لیے تو وہاں پہ اس کو لگانا ہے جیسے آپ سلف گمائیں گے تو پاور سٹیرم کو سیگنل ملے گا کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہ خود بخود اس کی ریلے آن ہوگی اور وہ ورکنگ پوزیشن میں آ جائے گا دوستو یہ بہت ہی زبردست میں نے آپ ہاتھ سے بنائے اور ڈائیگرام سینڈ کیا آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ویورز بڑھائیں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیو لاس ہوگوں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں تو مجھے کومرز میں لکھے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا پاور سٹیرنگ میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی پر پور کوشش کروں گا میں آپ کا بہت مشکور ہوں دوستو میری چینل کو